سلام علیکم ثری کلاس کیسے آپ سب لوگ خوبصوکی تک راک ہوں گے دیا فالکنز امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا پریویس لیکچور بہت اچھے سے پریپیر کیا ہوگا اس کو لرن کیا ہوگا اور کھر میں کسی بڑے کو ضرور سنایا ہوگا گر چاہ باش ثری کلاس بلکل ایسے ہی آپ نے اپنے تمام در لیکچور کی پرپریشن بہت اچھے سے کرنی ہے ان کو لرن کرنا اور کھر میں کسی بڑے کو ضرور سنانا ہے اکٹیویٹی نمبر بی کو کرنا سٹ آٹ کرنا ہے آج ہم نے اکٹیویٹی نمبر بی کو کرنا سٹ آٹ کرنا ہے سٹ آٹ ٹودے سściąع والشور ہے اکٹیو ویڑے انگلیش بک ساری جب بھی ان کوئی اگرRed رہی میں muchís Gall seguro 76 پیج نمبر 76 کو کرنا سٹ آٹ کریں گے پیج نمبر 76 میں ہمارے پاس ہے اکٹیویٹی نمبر بی اکٹیویٹی نمبر بی ہے look at the pictures یعنی کہ ان تصاویر کو دیکھیں page number 74 جو page number 74 پہ ہیں اور answer these questions اور ان سوالات کے جوابات دیں اگر آپ دیکھیں تو یہ page number ہے 17 ٹھیک ہے 74 یہ page number 74 ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس page کو اور یہ ان سوالات کے جوابات دیں چلیے آئیے ان questions کے answers کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے اب example کرتے ہیں example ہمارے پاس ہے what did the woman give to the girl عورت نے لڑکی کو کیا دیا the woman gave a towel to her اس میں اگر آپ دیکھیں first picture میں she is giving her a towel لیکن ہم نے اس کو ترتیب دے بلکل اچھے سے لکھنا ہے کہ the woman gave a towel to her اسی طرح بلکل ان questions کے answers کو بھی کریں گے چلیے آئیے ان questions کے answers کو آپ کو میں انگلیش کی note book پر لکھ کر دکھا دیتی ہوں بلکل ویسے ہی آپ نے ان کو note down کرنا ہے اور note down کرنے کے بعد picture میں ضرور شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے 3 class سب سے پہلے آپ یہاں پر date mention کریں گے آج کی اور day لکھیں گے unit number 17 direct and indirect object question number 1 ہمیں مارے پاس what did miss nash buy for zakiya miss nash نے zakiya کے لیے کیا خریدا اگر آپ اس picture کے اندر دیکھیں اس والی picture کے اندر تو miss nash نے zakiya کے لیے ایک frog خریدی تھی تو ہم اس کا answer کیسے لکھیں گے ایسے لکھیں گے miss nash bought a frog zakiya اسی طرح question number 2 ہمارے پاس ہے what did the girl show to the woman آپ دیکھیں گے کہ عورت جو یہ لڑکی عورت کو کیا دکھا رہی ہے she is showing her earrings وہ اپنے earrings دکھا رہی ہے she shone sorry she shone her earrings اس کے بعد next question ہمارے پاس ہے what did woman make for zaki عورت zaki کے لیے ایک shirt بنا رہی ہے یہ دیکھیں اس پکچر کے اندر ہم اس کا answer لکھیں گے she made a shirt اس کے بعد next رہا ہے what did the man give to the boy آدمی نے لڑکے کو کیا دیا اس کا ہم answer لکھیں گے the man gave him a shopping bag bag of mangoes ٹھیک ہے three class یہ آپ نے ان questions کے answers کو ایسے ہی بالکل اپنی انگلیش کی نوٹ بکس پر write down کرنا ہے write down کرنے کے بعد picture میرے ساتھ ضرور share کرنی ہے یہ تھا آپ کا آج کا lecture اللہ حافظ